علاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے جہاد جوست جو علم یہ بلندی ہے جہاد جوست جو علم یہ بلندی ہے الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید ورسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلیہ آلکھا و صحابکا یا حبیب اللہ صلات و صلی اللہ علیکہ یا نبی اللہ وعلیہ آلکھا و صحابکا یا نور اللہ زیادہ درود و سلام طفحہ دس سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر چونتیس شبِ جمعہ و روزِ جمعہ یعنی جمعیرات کے غروبِ ہفتہ سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درودِ پاک کی کسرت کر لیا کرو جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ کرم فرمایا و راج مجھے وقت عنایت فرمایا کبھی کبھی مطلب ہوئے ہیں کہ مجھے جب کہا جاتا نا کہ باپا نے وقت دے دیا ہے ہماری خوش نصیبی ہے ایسا لگتا ہے کہ انہیں اجنبیت سا یہ دعوتِ اسلامی میری آپ میرے ہم سب الحمدللہ مل جل کر اپنی آخرت کی تیاریاں کرنے والے یہ رسمی کلامی جملے ہوتے ہیں کہ وقت دے دیا اور شکریہ اور بڑا حسان فرمایا کرم فرمایا ایسا نہ کہا جائے تو میں ہی کہوں گا کہ آپ کا شکریہ کیونکہ وہ مجھے مطلب ہے کہ آپ حضرات کا یوں کہہ سکتے ہیں انتظار لیتا ہے کہ کب میرے اساتھ ازائے کرام مجھے وقت دیں اور یہ جمع ہو جائیں کہ نہیں میں دل کی بات کر رہا ہوں جیسے مدنی مذاکروں کے لیے اور آپ حضرات کی خدمت میں میرے نمائندے آپ کو عرض کرتے رہتے ہیں آیا کرو آیا کرو آیا کرو اس لیے مطلب شکریہ ادائی کرنا ہو تو مجھے کرنا چاہیے کہ آج آپ آگئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جامیت المدینہ فیدان نور مصطفیٰ سے باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ یہاں پر اسادزہ اکرام ناظمین موجود ہیں آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسے استاد گزرے کہ جن کے طریقہ اکار سے مدنی کاموں کے انداز سے آپ کو اپنایت محسوس ہوئی ہو اچھا لگا ہو ان کے طریقہ اکار میں سے چند باتیں ہمیں بھی ایسی اگر بتا دی جائیں کہ جن پر ہم عمل کر کے آپ کے منظور نظر بن سکیں جامیت المدینہ کا اسادزہ کی بات کر رہے ہیں جامیت المدینہ کی اسادزہ اکرام میں سے کوئی ایسا استاد آپ کی نظر میں گزرا ہو کہ جو آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہو اس کا انداز مدنی کاموں میں مدنی کام کرنے کا انداز مدنی کافلوں میں سفر کرنے کا طریقہ اکار بعض اسادزہ اکرام کی کارکردگیاں تو ملتی ہیں اور دل خوش بھی ہوتا ہے کارکردگیاں ملتی ہیں اور ہمارا اس نظرنے کے وہ درست ہوتی ہیں لیکن جرعبے کے ساتھ جس کو میں نے بھاگ دوڑ کرتے دیکھا ہو ایسا کوئی استاد سر دست سہن میں مفتی فاروق استاد بھی رہ چکے سہی ہے ہاں مفتی فاروق مفتی ادعوات اسلامی ہاں ہاں ان کو بتا ہو سب کو مفتی ادعوات اسلامی کو سب جانتے ہوئے ہاں ان کے شاگرد ہیں کون سے درجے میں پڑھیں تین درجے ان کے پاس پڑھیں ماشاء ہاں تو ان کی تو وہ سیرت پر کتاب آپ کے معلومات میں ہوگی شاید یہ واقعیت سے استاد تھے جن پر ناز کرنا بجا ہے اس کے علاوہ اور بھی نکلیں گا ذہن میں نہیں آرہا میرے بابا اسی طرح اگر چند ہمیں مدنی پھول مل جائیں جن پر ہم عمل کر کے آپ کے زیادہ قریب آ سکتے ہوں آپ کے منظور نظر بن سکتے ہوں اسادزہ بھی ہیں الحمدلہ یہاں پر تو اسادزہ کے حوالے سے کچھ اس طرح کی باتیں ہوں میرا منظور نظر و میرا مقرب تو آپ کی محبت ہے ورنہ ہمیں رضا الائی کے لئے کرنا ہے کہ جس سے ہم زیادہ زیادہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کر سکیں اللہ کی رضا پا سکیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ شرمہ نہیں آپ فیضہ نے سنت کا درس دیا کریں درس یہ درس کیوں ہے آپ کو فائدہ وطا کی سمجھ آ جائے گا مثال کے طور پر آپ نے فیضہ نے سنت کا درس دیا اور جیسے آج روایت بیان ہوئی جو کسر سے دروچی پڑے گا جو میرات یا جو ماغو تو میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا اچھا یہ کسی نے یہ سن لی آپ سے درس میں اور اس نے کسرہ سے درود و سلام درود شریف پڑھنا شروع کر دیا سلام کا تذکرہ نہیں ہے اس میں درود شریف اب سلام بھی ملا لیا تو اس سے یہ نہیں ہوا کہ درود شریفی فضیلت کم ہو گئی اب اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس نے دو تین اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ یار وہ ہمارے جو فلاں ہیں نا استاد صاحب انہوں نے درود شریف کی فضیلت بیان کی دی اور میرے تو موں میں پانی آ گیا اب جمعہ رات اور جمعہ اپنا بس درود شریف کا کام میں نے اتنے دنے پڑھنے وہ دو تین بھی اس کے دوست ہیں وہ ان کی بھی سمجھ میں آ گیا اب یہ ہر جمعہ رات جمعہ کو احتمام کرنے لگے اب مزید انہوں نے اس کو آگے بڑھایا اب یہ کہ جتنا وہ درود شریف پڑھ رہا ہے یہ کس کی ترغیب پر پڑھ رہا ہے آپ کی آپ نے درست میں یہ رواج سنائی یہ جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو سواب اس کا ملے گا جتنوں کو اس نے سکھایا جن کو اس نے سکھایا ان سب کا سواب اس کو ملے گا اور ان کا اور اس کا یہ مجموعی طور پر سواب آپ کو ملا کرے گا اچھا اب یوں اگر یہ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں یہ تو یہ سمجھو کہ نسلن بعد نسلن یہ درود شریف کی کسرت کرتے رہتے ہیں یہ لوگ اور یہ چلا آپ سے آپ سے اس نے سنا تھا تو یہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ سواب کا علا حد القیاس اب اسی پر ہر مدنی پھول کو آپ قیاس کرلیں ہر نیکی کے دعوت کو قیاس کرلیں آپ کسی کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ راستے سے مسلمانوں کے راستے سے کوئی بھی تکلیف دے چیز ہو تو اس کو ہٹا دینا چاہیے بڑا سواب کا کام ہے حدیث پاک میں ان کو صدقہ کہا گیا حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے ایک کانٹے دار شاخ یا درخت مسلمانوں کے راستے میں دیکھا تو ان کو تکلیف سے بچانے کے لئے مسلمانوں کو ہٹا دیا تو اللہ تعالی نے اس کو جنت میں داخل کر دیا یہ حدیث شریف بھی آپ نے پڑھی ہوگی مضمون تقریباً یہی ہے حدیث پاک کا تو آپ سے سن کر کسی کے اندر جذبہ پیدا ہوا اب اس نے یہ کام اپنا لے لیا پتھر روڑا کنکر جو بھی رستے میں آتا ہے کانٹا آتا ہے یہ فیدان مجینہ کے سمجھو راستہ بگڑ لیتا ہے وہ اٹھاتا رہتا ہے وہاں سے تو اس کو تو سواب مل رہا ہے آپ نے ایک بار درست میں یہ بتایا تھا اب آپ کو بھی اس کا سواب مل رہا ہے جب تک یہ عمل کرے گا دوسروں کو سکھائے گا آپ کو سواب ملتا جائے گا علیہ دل قیاس تو آپ دیکھو تو سا ہی کہ دعوت اسلامی کے مدنی کام میں سواب کتنا ہے یعنی اسی کو تو سواب جاریہ بولتے ہیں یعنی یہ تو حدیث پاک میں آپ نے سنائی ہوگا کہ ولد صالح جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے اس کی صورت کیا ہے کیا ایک باپ کہ جس نے نہ خود نماز پڑھی نہ بیٹے کو نماز کا کہا بلکہ اگر بیٹا کوئی مدنی ماحول کی طرف متوجہ ہوا تو باپ کے کان کھڑے ہوگی ہے کہیں ملہ نہ بن جائے آج کل کے ماحول کے ساب سے اب ایسی صورت میں باپ ہو گیا فوت اب بیٹا جو ہے یہ اجتفاق سے مثال کے طور پر مدنی ماحول میں آگیا دعوت اسلامی آگیا ہے پہلے چھپ چھپ کراتا تھا کھل گیا ہے اور اس نے اب تو داڑی بھی بڑھا لی امامہ بھی سجا لیا پہلے باپ رکاوٹ تھا اب رکاوٹ ہٹ گئی اس کی اب اس نے یہ سب سجا لیا اور دعا بھی کرتا ہے اپنے باپ کے لیے کہ وہ باپ کا وہ روکنا کفر تو نہیں کہیں گے وہ روک رہا تھا اپنی نفسانیت کی وجہ سے اب وہ باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے تو کیا اب یہ بچہ نیک ہو گیا سمجھو کہ وہ عالم بن گیا دعوت اسلامی کا بہترین مولق بھی بن گیا تو کیا یہ سارا سواب اس باپ کو جا رہا ہے کہ یہ نیک بیٹا کیا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے ہرگز نہیں اس لیے کہ اس کو نیک بنانے میں صالح بنانے میں باپ کا کوئی کردار نہیں ہے باپ نے تو اس کی کم نصیبی کہ اس کو نیک راہ سے دور رکھنے کی کوشش کی دی اب وہ صدقہ جاریہ اس کے لیے کہا ہو گیا اس کا حصہ اتنا ہی ہے جتنا وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے اپنی مرضی سے جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ اس کا حصہ ہے کہ یہ دعا کر رہا ہے اس حالے سواب کر رہا ہے اس کو ملے گا جس نے اس کو نیک بنایا ہے نا اب مثال کے طور پر کسی مبلغ نے اس پر انفرادی کوشش کی ہے کسی جامعہ تلمدینہ کے استاد نے اس پر دست شفقت رکھا اور اس کو مدنی محول سے وابستہ کیا تو یہ صدقہ جاریہ اس کے لیے ہے یہ سواب اس کو ملنا ہے جس نے اس کو نیکی کا راستہ دکھایا تھا یہی ماں یہی باپ یہی بھائی یہی بہن جو بھی یا ایک عام کسی کو راستے پر لگائے گا نیکی کے تو یہ سواب اس کے لیے تو اللہ کے بندوں آپ کیوں مطلب اس کے طرف ہرس نہیں کرتے تو آگے نہیں بڑھتے آپ درست دیا کریں آپ مدرست المدینہ بالغان پڑھائے کریں آپ نے قرآن درست کر دیا کسی کا اور فی سبیل اللہ کام کیا آپ نے یہ آپ سوچیں تو سیار یہ جب تک تلاوت کرتا رہے گا یہ دوسروں کو سکھاتا رہے گا اس کو بھی آپ نے درغیب دی کہ تم بھی مدرست المدینہ بالغان پڑھاؤ اب اس نے پڑھایا پھر اس کے شاگرد ہوئے تو یہ آپ اندازہ تو لگاؤ کہ آپ کے لیے مرنے کے بعد بھی یہ میٹر سواب کا جاری ہونے والا ہے اور آپ کا تراتے ہیں کہ میرے رہو تو پیسے ملے تو کام کرو اس کا بھی تھوڑا بہت مجھے اضافی مل جائے اوور ٹائم تو کروں نبو تو بلہ اگر یہ ذہن ہے آپ کا تو اب صرف اس بات پر آڑی کرنا گیا رہے تو جائز نہ اب یہ کہ ہر جائز کام جا وہ کر گزرنا واجب ہے تو فی سبیل اللہ پڑھانا بھی تو جائز ہے تو جائز تر ہے اس لیے آپ مربانی کر کے ٹھیک ہے آپ تدریس کریں ضرور کریں احسن طریقے پر کریں پورا اس پر دیان دیں ایک سو بارہ فیصد اس پر دیان دیں اور جو وقت آپ کے پاس بچے اس میں آپ دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں آپ کے پاس گنتی کے شاگردیں اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں گے لٹ کے لٹ آپ کے پاس ہیں سیکڑوں ہیں ہزاروں ہیں آپ کے پاس ان میں آپ نیکی کی دعوت دیں اور اپنے لئے ثباب جاریہ کے مطلب یہ نہیں کہ وہ پھول کھلائیں بیڑا پار نہ ہو جائے تو کہنا اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات دے بھی رہوں گے درس الحمدللہ میں نے ہزاروں بار دیا ہوگا درس پتہ نہیں سیکڑوں بار تو دیا ہزاروں بار دیا ہوگا دو دو تین تین بار تو درس دیتا تھا میں فیضا نے سنت لیا الحمدللہ فیضا نے مدینہ میں دیا ہے شہید مسجد میں دیتا تھا میں کارادر میں الحمدللہ ہرس ہوتی تھی کہ کوئی کیوں دے میں دوں گا یہ ہرس ہوتی تھی میں دوں گا مجھے ثواب زیادہ ملے گا الحمدللہ آپ بھی بن جاؤ نیار حریس نیتیں کر لیں جان بھی قربان ہے نیتیں کر لیں حریس بن جاؤ سب یار انشاءاللہ سب سب دیں درس انشاءاللہ چھوٹا بڑا عالم غیرِ عالم سب کو یہ کہاں عالم کو تو زیادہ کرنا چاہیے عالم جو ٹھہرا پاپا اگر کوئی اس طرح کہے کہ عمیل سنت میری خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ درس قرآن دیا کرو آپ تو اس کے بارے میں آپ کیا خواب حجت نہیں ہے خواب حجت نہیں ہے اگر درس قرآن کے لیے وہ واقعی اس نے کچھ مطالعہ احسا کیا جس میں اس کو معلوم آتے کہ مفسر کے کیا کیا شرائط ہوتے ہیں وہ جانتا ہے تو کسی بڑے مفسر سے رجوع کرے اور وہ اگر واقعی اجازت دے دے عالم بیداری میں تو تفسیر بیان کرے اب اپنی حالت تو یہ کہ سچی بات ہے کنزول ایمان شریف پڑھ کر سمجھانا تو وہ دور کی بات ہے یہ صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا قرآت نہیں آتی اس کی اتنے مشکل الفاظ ہوتے ہیں تو اپنے کیا تفسیر بیان کریں گے تو تفسیر یہ جس کو دیکھو آج کل وہ دے تفسیر وہ تفسیر یہ مفسر یہ ان کو مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ صحیح بات ہے کہ خالہ جی کا گھر نہیں تفسیر اور چیز ہے بیان اور چیز ہے اچھا بیان میں بھی دو شرطیں ہیں کون بتائے گا کون کون سی دو شرطیں شرطیں ہیں آل حضرت نے لکھا ہے کہ یہ نے کہا آلیم بھی ہو اور یہ جو بیان کر رہا ہے وہ بیان وہ این شریعت کے متابق بھی ہو اگر آلیم اگر اٹھ پٹنگ باتیں کر رہا ہے غیر شریف مسئلے کر رہا ہے غلط مسئلے بیان کر رہا ہے غلط روایتیں چلا رہا ہے تو اس کا بیان سننا بھی حرام ہو جائے گا آلیم ہے دو جہاں آلیم ہے تو علم کی بات کرے نا دور بڑا نازو گئے بس اللہ کرے کہ ہم سب فیضانِ رضا سے اسے مالا مال ہوں بس وہ بولنے سے پہلے تھول نہ سیکھ جائے جذبات تمہیں کیا کیا بول جاتے ہیں ان کو شاید خوبی پتہ نہیں جلتا ہوگا کہ ہم کیا بول گئے اور عوام جو گمرا ہوئے پھر جہاں میں نے وہ نیکی کی بات آپ سے ارچ کی نا اب اس کا اُلٹ یہ ہے کہ اگر تو کسی نے کوئی برائی جاری کر دی اس کو مطلب بری بات اس تک خود پہنچائی اب یہ اس پر عمل کرے گا اس کا گناہ اس کو تو ملے گا اس کو ملتا رہے گا اور پھر یہ جون جون آگے بڑھتی جائے گی اس کا یہ جیسے کہ بہت یعنی ہے کہ عام فہم مثال میں آپ کو دوں یہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا گناہ قاتل کے علاوہ اور کس کس کو ملتا ہے مشہور ہے کس کو حابیل قابیل اب اتنے ساروں نے جواب دیا ہے مدینہ بہت بڑا ہے سب سما جائیں گے اس میں سبحان اللہ قابیل کو ہر قتل کا گناہ مل رہا ہے نا کیونکہ اس بدبخت نے قتل کا ایجاد کیا کہ یہ بھی ایک گناہ کی صورت ہے قتل جو میں نے کیا ہے اب وہ قتل چاہتا ہے اس لئے مطلب عالم کو بولنا کم اور سننا زیادہ چاہیے ذہن یہ ہونا چاہیے کہ وہ سننے والا بنے بولنے کا حریص نہ بنے کہ بولنے میں رسک زیادہ ہے سننے میں رسک کم ہے ہے لیکن کم ہے کہ اگر یہ پہچان نہیں ہے کہ کس کی سنے اور کس کی نہ سنے تو یہ غلط سن لے گا تو مس جائے گا اب یہ ہے کہ کام بہت کرنا ہے آپ لوگوں کو آپ اگر مبلغ بن جائیں گے اور اس کے فوائد عوام کے مقابلے میں یقیناً بہت زیادہ ہوں گے مانا عوام بچارے کیا کیا بول جاتے ہوں گے احمد کیجئے درس فیدان سنت جاری کرنے کے تعلق سے کچھ تو دے رہے ہیں شاید کون کون دے رہے ہیں اب تک ماشاءاللہ آپ حضرات دیتے ہیں اللہ کی رحمت ہے اچھا اور اب مزید اضافہ اس میں کون کون ان کے علاوہ آپ کون کون آج سے نیت کرتا ہے کہ درس دیں گے باپا دو درس دینے ضروری ہیں اگر ایک دے لیں تو کافی نہیں ہے نہ نہ دینا بھی جائز ہے درس مدنی اپنا پھول یہی ہے کہ دو درس دے یا سنے بے شک سنے اگلے کی حصلاف جائے کرے وہ دے درس آپ سنے اب آپ کی ہرسگر ہے تو بھر آپ نیکی کمانے گی ایک گھر میں تو بہت مفید ہے تاکہ گھر میں مدنی ماحول بنے تو کس کس نے نیت کری درس دینے یا سننے کی ماشاءاللہ جنہوں نے نیت نہیں کی وہ بھی ذہن بنا کر دیں یا سنیں کیونکہ اگر کوئی اس طرح بھائی دے رہے ہیں درس اور امام اٹھ کر جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بیچارے کا حصلہ پست ہو جائے گا کہ امام کی آڑ میں دو چار اٹھ کر اس کے پیشے چل پڑیں گے اور آپ کے اس مدنی کام کو زد پہنچے گی تو اس لئے اب چند منٹ کا دھوتا ہے گھنٹوں کا دھوتا نہیں ہو سات منٹ اور یہ اس کی ترکیب فرمائے اور مدرست المدینہ بالغان کی بھی بات ہوئی تھی اس کی بھی کوئی اگر کوئی ہے سیستائیں بھائی جو مدرست المدینہ بالغان پڑھاتے ہوں ماشاءاللہ وہاں چسال کم از کم ہوئے شاہباش چار سال ہوئے مدرست المدینہ بالغان پڑھاتے پڑھاتے جن کو پانچ سال ہو چکے کبھی کبھی ناغہ ہو جاتا ہے وہ تو انڈرسٹوڈ ہے حرج نہیں اس میں یہ تینوں کو قلم چار سال والے جن کو چار سال ہوئے ماشاءاللہ چار سال ہوگے مدرست المدینہ بالغان پڑھانے والے یہ بھی تین ہیں ماشاءاللہ ابھی ہارے مزید کچھ ترکیب فرمائیے نا قرآن سکھائیں گے اپنے آپ کی صحبت میں رہیں گے تو مضبوط ہوگا عقیدہ عمل سب میں انشاءاللہ وہ استقام پیدا ہوگا تو اور کوئی حسائیوائی نیت کرتے ہوں مدرست المدینہ بالغان پڑھانے کی چالیس منٹ کا ہے تقریباً ماشاءاللہ مگر وہی اپنا جو طریقہ کار کے مطابق بعض حسائیوائی اس میں ٹیوشن پڑھاتے ہوں گے وہ اس میں شمار نہیں ہوگا اگر یہ پانچ سال اور چار سال والے ٹیوشن والے ہیں تو وہ اس میں شمار نہیں ہے وہ ٹیوشن تو وہ تو آپ دعوت حصہ میں اگر نہیں ہے نا مدنی کام وہ تو آپ پڑھا رہے ہیں جیسے جامیت المدینہ میں پڑھنا یا پڑھانا یہ اچھا کام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کو بارہ مدنی کاموں میں شامل نہیں ہے یہ ایک مدنہ اور صورت ہے دین کی خدمت کی باپا اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اسلامی بھر ڈیویزن سطح کا ذمہ دار ہے اب وہ ایک مسجد میں مستقل نہیں رہ سکتا اسے دوسری مسجد میں جانا ہوتا ہے کبھی تیسری مسجد میں کبھی کہیں مدنی مشورہ کرنا ہوتا ہے اس کے حوالے سے باپا آپ کیا رشات فرماتے ہیں تو رات ہی کو پڑھانا شرط نہیں ہے فجر میں بھی کہیں کہیں ہوتا ہوگا پڑھاتے ہوں گے اس سائنگ بھائی خاص کر پنجاب میں ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہوگا فجر میں ظہور میں عصر کا وقت بھی اچھا ہوتا ہے اپنی سہولے سے مغرب میں ممکن ہوتا ہے پڑھانا پڑھائیں اب دیکھو نا جو ایکی ہوگا حقیقت میں مخلیس ہوگا ایکی ہوگا ایسے موقع پر خود اپنا رستہ نکال لے گا باقی ایرام مدرسط المدینہ بالیغان پڑھانا تو یہ تو دیکھیں ایک عام استہینگ بھائی جو پڑھانے کی سالائیت رکھتا ہو اس سے لے کر ہمارا سب سے بڑا جو درجہ دعوت اسلامی میں وہ مفتی مصدق کا ہوتا ہے وہ اچھا پھر یہ کہ تنظیمی اعتبار سے نگرہ نے شورا پھر اراکی نے شورا اس طرح ان سب کو قرآن کریم کی تعلیم دینی چاہیے اب اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ چھوٹے کام کریں یہ میں نہیں کروں گا قرآن کریم کی تعلیم تو کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تعلیم دیا بھی گھر صحابہ اکرام کو قرآن یاد ہو گیا یا آ گیا اندرسلہ قرآن سکھایا کس نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ یہ نبی کتاب و حکمت سکھاتے ہیں تو قرآن تو سکھایا ہی سرکار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب کوئی بولے کہ میں کیسے سکھاؤں مدرسے میں کوئی میں لبا پڑھاؤں گا نہیں نہ کوئی کوئی اسی بولے گا بھی نہیں کون اپنی آخرت دعو پہ لگائے گا یہ الگ بات ہے کہ آدمی کوتہ ہی کرتا ہے سوشنی کرتا یا وقت وہ نہیں پاتا اتنی مصروف یہ تو نہیں پڑھاتا اس پر ہم کوئی بھی یعنی کہ بات نہیں کریں گے میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ سب ہی کو پڑھانا چاہیے مجھ یہ بھی پڑھنا یا پڑھانا چاہیے سب کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس سال کے اندر سرکاری ساتھ والسلام سے سورہ بقرہ سیکھی تھی ماشاءاللہ اس کے علاوہ سورت الفاتحہ چینے شاہ سورت الفاتحہ ختم دی اس پر بھی کوئی حکاہ تیز کی کہ بہت بڑا انہوں نے بھی خرچہ کیا تھا شاید کچھ یہ قدردان تھے قرآن کے ہم لوگ تو بس یہ کہ ایسے ہی ہیں سست ایسے سستے ہیں کہ سستینے بھی کبھی ایسے سست نہ پائے ہوں ببا ان کے لئے کیا فرماتے ہیں آپ کے دن کا خود قرآن پاک ابھی درست نہیں ہے لیکن وہ تنظیمی مصرفیات میں خود ان کو مجھے جواب دینا چاہیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے میں جواب دوں بلکہ فرض علوم میں بھی تنظیمی کام رکاوٹ بنتا ہو تو فرض علوم کوئی فوقیت دی جائے گا حکم شریعت ہے اپنے اوپر آتے فرض جو ہیں علم تو سیکھنا فرض ہے تنظیمی کام دعوت اسلامی کا یہ زیادہ زیادہ مستقب کام کرنا چاہیے لیکن وہ کام اگر چھوٹتا ہے اس وجہ سے تو پھر کتابوں کی اگر مزید تسہیل کی جائے اب مشکل یہ کہ ہم کوشش تو تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں تسہیل کی لیکن یہ تسہیل کرتے ہیں تو پھر اتنیس میں ہلال لین ہو جاتے ہیں کہ ایک عجیب سا ہو جاتے ہیں بعض وقت کرے کیا آدمی اچھا بات واقعی ایسے فقریں ہوتے ہیں جن کی تسہیل ہوتی طویل ہے یہ دو آلواز ہوتے ہیں اور تفصیل جو ڈیر لائن کی آئے گی تو وہ بھی چھوڑنے پڑتے ہیں اب بعض لوگا تو تسہیل سمجھ میں نہیں آتی کہ کریں کیسے کیا ہو اس کی تسہیل تو پھر اس کو بھی اکل کے گھوڑے دوڑائے بھی غیر خونٹے سے باندھ دیتے ہیں اب واقعی یعنی کہ مجھے اس کا احساس ہے اب بڑھتا جا رہا ہے کہ عوام جو ہے نا اب یعنی کہ اردو ان کی پہلے کے مقابلے میں کافی کمزور ہو چلیئے ملاحظہ فرمائیے یہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا یہ عوام تھوڑی سمجھتی ہے جیدہ اخباری زمان سمجھیں گے یہ جو اخبار بڑھتے ہیں اخبار کی اردو اور دینی کتاب اردو میں فرق ہوتا ہے تو یوں مطلب ہماری بہت ساری باتیں جو ہیں لوگوں کے سر سے گزر جاتی ہیں اور وہ ان کو مطلب سمجھ بھی نہیں آتی ہوگی اب اس کا حل کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں تو اپنے طور پر پھر بھی اپنے زعوم میں قدر آسان کر کے بیان کرتا ہوں لیکن کتابوں میں جو اردو ہوتی ہے یعنی کہ میری کتابوں میں تو پھر بھی آسان ہوتی ہے دیگر کتاب میں کہ آسان ہوتی ہے تمام مطلب جو بھی فتوے ہوتے یہ تقریباً مطلب عدق انداز ہوتا ہے انگرہ اب یہ خدا جانے یہ شاید کوئی میار بنایا ہوا ہے ایک تصور ہے کہ اگر ہم اس کو بچکانہ اردو میں لکھیں گے تو وہ انہیں علماء مذاق اڑائیں گے ہمارے فتوے کا یہ کوئی فتوہ ہے تو ان دو چار علماء کی تنفیر سے بچنے کے لئے ہم لوگ لاکھوں عوام کو دعو پر لگاتے ہیں یا تو یہ مطلب ہوگا خدا جانے مطلب کوئی تو وجہ ہے کہ یہ مطلب اس کی تصریل ہونی پا رہی فتح رزویہ شریف وہ تو خیر واقعی ہیں مفتیان کرام کو بھی اگر سمجھنا ہونا تو معذرت کے ساتھ ان کو کئی علوم مزید پڑھنے چاہیئے تب ان کو جا کر علیہ حضرت کی گیرائی اور گہرائی پتا چلیں گے گیرائی کیا ہوتا ہے یہ مسئلہ کڑا ہے مسئلہ کڑا ہو گیا میں ان کو نہیں پوچھوں کیا ہوتی ہے گیرائی منے پکڑ گہرائی منے گہرائی تو سمجھتے ہیں گیرائی بھی سمجھتے ہوں گے ایک ہوتا ہے اسلاف اسلاف کا اُلٹ پتا ہے کیسے ایک کو پتا ہے پہلوان کو پتا ہے تین چار کو پتا ہے زاہد اسلاف کا اُلٹ زد آپ بتائیں اختلاف کون بولا اخلاف اخلاف ان کو تحفہ ملے گا اے دوسرا ایک تو نہیں لی اسلاف اخلاف تو تو یہ بہرحال یہ کہ اس کا حل کیا صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ میں نے عوام کے لیے لکھا ہے آسان کر کے مگر پھر بھی علماء سے رجوع کرنا ہوگا ان کو اس طرح کا لکھا ہے اچھا اپنے مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ میں نے تو دیاتیوں اور کم پڑھے لکھو کو سامنے رکھ کر یہ لکھا ہے اب ذرا علماء سمجھ یہ دکھا ہے ان کی زبان تو یہ اس وقت یہ اپنی جگہ برسائی ہوں گے اب پوزیشن اب تو اردو کام انگلیش کے الفاظ زیادہ سمجھ میں آتا ہے ہمارا تو مطلب یہ نہیں کہ وہ میں نے تو کتنے دور دیکھ لیا تبدیل ہوں گے پہلے کچھ کہتے ہیں جیسے میں مثال دیتا ہوں پہلے امی پھر امی بنی ممی اب بنی ممہ پہلے باپ تھا یعنی اببہ پھر وہ اببو تو پپا تو ڈیڈی اور ٹیڈی اور کھاں کھاں نکل گیا آج کل کیا لفظ چل رہا ہے اس کا ڈیڈ ڈیڈ وڈی کر دی اس کو مارے دیا بھی جارے کو یہ میں نے بھی لیوار سنا موم ڈیڈ کہ آج کل یہ چل رہا ہے اب یوں ایسے دور میں یہ مطلب کہاں ہماری زبان سمجھیں گے اب یہی ذہن مناتے ہیں کہ جو اردو جانتے ہیں ان کے لئے لکھ رہے کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کرے کہ ہم جس قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں جب تک ان کی زبان نہیں بولیں گے تو کمہ حق کو فائدہ تو نہیں ہوگا بابا ان کی زبان اگر بولتے ہیں مختلف طبقات کی تو پھر وہ جو ایک میار ہے تحریر کا وہ گرتا ہے کدھر جائیں گے میار ٹھیک ہے لیکن وہی تسہیل کہ نزعہ روح قبض ہوتے وقت یہ شات سمجھ میں آ جائے فی الحال سمجھ میں آ جائے آگے چل کر کچھ نہیں کہہ سکتے یہ میں نے جو کہانیوں کی ترقیب ہم نے کی نا مدنی منوں کی سچی کہانیاں اس میں یہ بہت احتیاط کی ہے میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ علقاب نہیں ڈالے یہ سمجھتے ہیں زیادہ زیادہ اللہ کے پیارے نبی عوام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکارت والم میں نہیں سمجھیں گے نہیں اللہ کے پیارے نبی اللہ کے پیارے رسول یہ اس میں سمجھیں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتا ہے اس میں سمجھ جائیں ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے اب ہمارے ہاں حضور کا تو بالکل ہم نے حساب کتاب پورا کر دیا نا یہ بھی حضور وہ بھی حضور یہ بھی حضور ساروں کو تو حضور بولتے ہیں ڈاڑی ہندوں کو حضور بولتے ہیں علاقہ یہ انتہائی تعظیم کا لفظ ہے لیکن یہاں اب ہمارے ہاں حضور سب کو بول رہے ہیں یہ ایک علمیہ ہے حضور اور بارگاہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے اب ایک فاسق مولین کو یہ کہنا حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے دارلت اہل سنت سے جملے کی تنقیح کروالے نہیں چاہیے اب یہ بولنے والے بودھم بے دال کو یہی پتہ نہ ہوگی اس کے معنی کیا ہوتے ہیں دارلت اہل سنت بھی کیا حکم لگائے گا تو یہ سب ان مدنی مذاکروں میں اس طرح کے معاملات میں ہر مبلک تو ہوتا نہیں ہے اور ہوتا ہر وقت یہ بات ہوتی نہیں ہے کبھی کبھا نکلتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا فیصل حیات اتاری جامیت المدینہ کورٹ اتاری سے فیصل حیات اتاری جامیت المدینہ فیضال مدینہ حیات میں تو بڑی یار یہ مماد کے بعد بھی حیات ہی رہ گی حیات بولیں گے نکلتی ہے جب کیا وہ ہو گئی مماد اس وقت عبرت ہے ارشاد جامیت المدینہ فیضال مدینہ کورٹ اتاری میں مدرس کے فرائض سے انجام دے رہا ہوں ماشاءاللہ اچھا باہر سے تشریف لائیں مجھے چہرے تو نظر آ رہے ہیں باب الاسلام سے تشریف لائیں کم آئے ہیں کتنے آئے ہیں باب الاسلام سے کورٹ اتاری کے تقریباً چار اساتزہ کتنے میں سے چار کورٹ اتاری کے کتنے میں سے چار چھے میں سے چار آئے ہیں اچھا ایک جامیت المدینہ کے چھے جی ایک جامیت المدینہ ایک ہی ہے جامیت المدینہ میں مدرس کے فرائض رنجام دے رہا ہوں اس کے علاوہ حیدراباد شہر میں اسٹیشن کے قریب مسجد کے اندر تقریباً چار سال سے امامت کر رہا ہوں فیضان سنت کا وساوقات تقریباً چار سال سے امامت کر رہا ہوں اور فیضان سنت کا درس بعد نمازشان الحمدللہ میں دیتا ہوں مدرسة المدینہ بالغان دو سال تک پڑھایا اس کے علاوہ پھر وہ دوسری ذمہ داری تو بساوقات جب ہم درس دیتے ہیں تو فیضان سنت کے درس کے اندر کئی مدنی بہاریں ہوتی ہیں جو ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول کے حوالے سے مدنی ماحول مدنی ماحول کے حوالے سے تو کئی ایسی سوچ رکھنے والے منفی سوچ رکھنے والے دعوت اسلامی کے بارے میں وہ اس پر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس صحابہ اکرام کے واقعات نہیں ہیں کیا تابعین کے واقعات نہیں ہیں یا بزرگان دین کے واقعات نہیں جو آج کل کے آپ یہ واقعات بیان کر رہے ہو اپنی کتابوں کے اندر تو ان کے اس سوال کا جواب کس طریقے سے دیا جائے جو بھی واقعہ بیان کیا گیا اس پر حکم شرعی کیا لگتا ہے یہ دیکھا جائے شرخص صدور میں عوام کے واقعات کفن چوروں کے واقعات بھرے پڑھیں یہ علامہ جلال الدین سویت شافعی علیہ رحمت اللہ القوی کی مبارک کتاب ہے آپ نے غلیباً ملازہ فرمائی ہو اس میں ہے نہ واقعات ان کو مثال دی جاتی کہ کفن چوروں کے واقعات ہیں ہم تو پھر بھی جو لوگ آکے صدرتے ہیں ان کے واقعات دیتے ہیں جو رائے راست پر آتے ہیں ہم ان کے واقعات سناتے ہیں تو شرعی حکم کیا لگے گا اس پر تو اب یہ کہ وہ واقعہ جو ہے وہ آیا مطلب شرعی گریفت ہے یا نہیں اس پر یہ دیکھنا ہوگا اگر شرعی گریفت نہیں ہے تو بھی اس کو قبول کرنا چاہیے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے شیخ سعادی رحمت اللہ تعالیٰ نے کون سے قرآن حدیث کے سارے واقعات دیئے ہیں بلکل من گھڑت واقعات دیئے بھری پڑی ہے ان کی کتابیں لیکن وہ انہوں نے سبق کے لیے یہ لکھا ہے اور وہ جائز صورت ہے شیر نے یوں کا اور گیدر نے یوں بولا نے علومری یوں بولی ہے نا اس طرح کی کیا پکڑیں گے اب ان کو کیا گریفت کریں گے کیا حکم لگائیں گے حالانکہ من گھڑت ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں یہ من گھڑت بھی نہیں ہے ہم نے اپنی ذات میں نہیں گھڑے لوگوں نے یہ بتایا تو اب یہ کوئی سمجھانے والا ہو تو میرا خیال ہے ان کو مطمئن کر سکتا ہے میں نے جو عرص کیا اس سے اس کے وسوسہ دور ہو جانا چاہیے زنو المؤمنون خیرہ کا جام بھی پینا چاہیے کہ اگر اس نے من گھڑت بھی اپنی مدنی باہر بنا دیئے تو اس کا الزام ہم پر نہیں اس پر ہے ہم اپنے سب کے وہ دلوں کی سکیننگ تو کرنے سے رہے ہاں اکل سے وہ ٹکڑاتی ہو ایسی باہر ہو مدنی باہر پھر وہ نہ رہی اکل سے ٹکڑاتی ہے شریعت سے ٹکڑاتی ہے تو بے شک اس کو شامل نہ کیا جائے یہ نا کہ ہر دور کے جو واقعات ہیں اس میں اسی طرح کے جو نظیریں وہ ملتی ہیں صاحبہ کرام علیہم و ردوان کے بعد پھر تابعین میں اس طرح کے واقعات پھر آگے بھی چلتے جائیں تو اب اس دور کی خاصیت کرنا کہ اس دور کے بیان نہ کیے جائیں تو کس دور پہ جا کے یہ رکیں گے تو واقعات سے تو ساری کتابیں بھری پڑی ہیں یہ اپنے اپنے مرقات المفاتی کہ حوالے سے کہ ایک شخص کو بخار آ گیا تو اس نے تھنڈے پانی سے خسل کیا حدیث پڑی تھی اس نے یا بخار میں تھنڈے پانی سے خسل کر کیا جائے بخار میں گرمی ہے تو پانی ڈالا جائے تو اس نے حدیث پر اپنے زوم میں عمل کیا زوم اس کا فاسد تھا اس نے عمل کیا تو اس کو ہو گیا نمونیا تو اب وہ حدیث کا اس نے انکار کر دیا کہ حدیث ہی غلط ہے تو یہ حضرت مللہ علی قاری علی رحمت اللہ الباری نے پہ یہ فرمایا کہ وہ دراصل گرمی کے بخار کے لئے تھا اور اس نے سردی کے بخار میں یہ پانی ڈال دیا تو نمونیا ہو گیا اس کو تو اس کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے تو مفتی احمد یارخان علی رحمت المنان نے یہ لکھا ہے کہ حدیث میں بیان کردہ عمل بھی حکمہ کہ مشورے کے بگر نہ کیے جائیں یہ حکیم کا میٹر ہے اب وہ گرم خطہ ہو مثال کے طور پر اب کسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طبیعت کے مطابق علاج ارشاد فرمایا اب وہ دوسرے کے لئے وہ علاج وہی علاج کارامہ وہی ضرورت تو نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ حکیم بتائے گا جیسے شہد میں شفا ہے تو یہ شہد سب کو دھوڑی چلتا ہے نہیں معافی کا تھا کیسے کھائے گا اور شگر والا بھی ہے اور اس کے علاوہ غیر شگر والا مزاجوں کا وہ صفرابی مزاج جس کا ہوگا نا اس کو نہیں چلے گا خود مفتی فرما نے مجھ سے فرمایا مجھے شہد نہیں چلتا آجا خجوروں کے فوائد کتنے ہیں بے شمار فوائد ہیں بڑے علاج ہیں اس میں مجھے معافی نہیں ہے یہ اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں وہ مزاج میں نے وہ طبعی مزاج ہاں نالے پاک سر کا تاج ہے نالے پاک ہمارے سر کا تاج تھا ہے اور رہے گا میں تو انشاءاللہ میں نے وسیعت کیے نا میری قبر میں بھی نقشہ نالے پاک رکھنا ہماری تو مطلب نجات کا باعث ہے انشاءاللہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجیدار ہم بھی ہیں یہاں نقش نہیں ہے اور ہی جلے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور صلی اللہ تعالیٰ وہ یہ کہ یہ تو اپنے کو کا نصیب نقش رکھ کر بھی یہ ہمارے سر کا تاج یہ شیر جو میں نے پڑا وسائل بخشش کے کون سے زفے پر ہے چلو ہدای کے بخشش سے نکال دیں جہاں سے چاہیں جواب درست ہے حضرت مہنانا حسن عزا خان علی رحمت اللہ حنان کا شیر ہے باپا کو کلم ملے گا جب باپا نے جیسے ابھی نالے پاک قبر میں رکھنے کے حوالے سے فرمایا تو مکتبت المدینہ پر یہ جو میری بعض اوقات معلومات ہوتی ہے تو کئی ایک کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آہد نامہ یہ مکتبت المدینہ پر حدیتاً دستیاب بھی ہے تو نالے پاک کا نقش بھی ہے آہد نامہ بھی ہے تو ممکن ہو تو اس کو بھی اپنے پاس رکھیں اور بالخصوص جن کا انتقال ہو جائے تو ان کی قبر میں رکھنے کے لئے یہ ترقی بن جائے گی آپ کو دوسری ملی نا کلم دوسرا اب یہ ہیں دیکھو استاذ بھی ہیں طالب علم بھی ٹھے اور مدنی کاموں کے ذمہ دار بھی ہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کرتے ہیں ظلفوں والے بھی ہیں امام بھی ہیں یہ چھوٹے تھے جب سے جانتا ہوں یہ ہیں مدنی کاموں والے تو وہ ذہین بھی ہیں دیکھو جواب بھی دے رہے ہیں تو یہ ثانی ہوتا ہے کہ مدنی کاموں میں پڑ گیا تو وہ تدریس کے لئے نا اہل ہو گیا اب وہ تعلیم آگے صحیح نہیں بڑھا سکتا بلکہ ہمارے استعائی بھائی ہیں دورہ حدیث شریف میں بارہ ماہ سفر کر چکے ہیں مدنی کاموں والے ہیں ظلفوں والے ہیں اور پورے درجے میں ممتاز بھی آتے ہیں غالباً ابھی جو پورے پاکستان میں دورہ حدیث شریف میں پہلی پوزیشن لے کے جو گئے نا وہ بارہ ماہ کے مدنی کافلے میں سفر پہ ہیں کیا تھا جی درجے سابیہ کے اندر پورے پاکستان نے پہلی پوزیشن آئی تھی ان کی اور اب مدنی کافلے میں ہیں بارہ ماہ کے اب ہیں میں تو سمجھتا ہوں مدنی کاموں سے مزید انشراع صدر ہوتا ہوگا دل کھلے گا انشاءاللہ ذہن وسیع ہوگا انشاءاللہ توصیف احمد التاری جامت المدینہ بہار مدینہ اورنگی ٹاؤن پاکزیا اکابینا پیارے پاپا جان طلبہ اسباق سے ہٹ کر دیگر گفتگو مثلا بزرگان دین کے واقعات یا دلچسپ حکایات کا مطالبہ کرتے ہیں ایسی صورت میں استاز کو کیا کرنا چاہیے جواب ارشاد پر ملی جس چیز کا وہ اجارہ لے رہا ہے اس میں جو جو ریایات ہوں اس کا فائدہ اٹھائے حکایات تو دیکھو اس پر تو لوگ قصہ کہانی بولتے ہیں بیچاروں کی بھول ہے ان کو پتا نہیں ہوتا ہوگا قرآن کریم میں حکایات بے شمار ہیں پورے پورے پوری پوری صورتوں کے نامی حکایت پر ہیں صورت الوقع رہا سب سے بڑی صورت گائی صورت قصص قصے ہیں یہ اور دیگر قصے ہی قصے ہیں بے شمار قصے ہیں مطلب اچھوں کے بھی ہیں قصے برووں کے بھی ہیں شیطان کی قائد موجود اس میں چھہزار چھہ سو چھہ سٹھ آئیتے ہیں نا پانچ سو چالیس رکو ایک سو چودہ صورت سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو محمد وسیمت تاری جامد المدینہ فضا نے اسلام بلدیا بابا جان کی بارگر میں عرض ہے کہ مدنی کام بڑھانے کیلئے جیسے اگر ہم طلبہ کے ساتھ خود جا کے چوک درس کی ترقیب بنائیں تو بعض وقت گلٹی سے محسوس ہوتا ہے عجیب سے لگتا ہے کہ ہم درجے میں اتنی مدب جیسے ترقیب بنا رہے ہیں اور اس طرح ایک مقام ہوتا ہے اس ساتھ کا اور وہ پھر جا کے چوک درس خود دے رہا ہو جیسے کہ آج مجھے مدب پڑھاتے ہوئی تقریب دھائی میں نہیں ہوئے فرس ٹائم ناظرین شابان صاحب ہمارے ہیں ان کی ترقیب دلائیں پر میں نے طلبہ کے ساتھ میں لکھتا ہے چوک درس دیا تو اس دران جیسے شیطانی وسوسہ کا دل میں آئیں کہ آر یہ درس دے رہے ہیں ہم تو عجیب سے محسوس ہو رہے ہیں تو اس وسوسہ کو دور کرنی کی کیا مدب ہونی چاہیے جیسے میں نے آج ہی نیت کی کہ انشاءاللہ روزانہ جب تک میں زامیم ہوں روزانہ انشاءاللہ چوک درس دوں گا یہ وسوسہ دور کرنی کی کچھ اشارت پرماتے ہیں ایک پر وسوسہ دو دے دیں دو میں کرتا ہے گربر شیطان تین کرتے ہیں میں بس ودا خود ہی نہیں دے گا نا بس ودا دوں گا بڑا دے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ 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 جہاد جوس تو جو علم یہ بلندی ہے جہاد جوس تو جو علم یہ بلندی ہے روزانہ انشاءلار شو علم suka جو علم